قرآن پاک کے بعد جو ہمارے آج شعوم شہدہ کشمیر ہے سو شعوم شہدہ کشمیر کی فاتحہ کے ساتھ ہوا اور انیس سو اکتیس میں آج کے دن اکیس کشمیریوں کو صرف اس بات کے اوپر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا کہ وہ حق گوئی اور بے باقی کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی جو دین کی علم ہے وہ بلند کیا تو آج پوری وفا کی قابینہ اور پوری پاکستان کی قوم ان کشمیری شہیدوں کو اپنا سلام پیش کرتی ہے اس کے بعد قابینہ کو الیکٹرک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ کے حوالے سے اب تک کی پیشرفت پہ بریفنگ دی گئی یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دوں یہ تین چیزیں ہیں ایک ہے ای بی ایم جس کو ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کہتے ہیں دوسرا ہے آئی ووٹنگ جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے جو کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے لانا چاہتے ہیں اور تیسرا ہے بائیو میٹرکس آپ ہم سارے لوگ جب جاتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ انگلیوں کے نشان دینے پڑتے ہیں آپ کو بائیو میٹرکس کے لیے تو یہ تیسرا حصہ جو ہے اس کا وہ بائیو میٹرکس اسلام آباد میں اس وقت میڈیا بریفنگ جا رہی ہے وفاقی وزیر تلات و نشریات چودی فواد حسین کابینہ اچلاس کے بعد بریفنگ دے رہے ہیں حال ہے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے وہ بہتر ہو رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پیشرفت کر پائیں گے بہت ساری چیزوں کے اوپر اتفاق ہے اور جن چیزوں پر اتفاق نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اتفاق جو ہے وہ آ جائے اور یہ ای وی ای مشینز جو ہیں وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ انتخابات کو شفاف بنانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک بہت مدد ملتی ہے انتخابات کو شفاف بنانے میں کبینہ کو بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی کوششوں کے نتیجے میں عید الادہا کے موقع پر سعودی حکومت کی جانب سے مزید پچاسی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے ان قیدیوں کو پاکستان واپس لانے کے لیے خصوصی جہاز بھیجا جا رہا ہے اور یہ ایک اس بہت بڑی اب تک سینکڑوں قیدی جو ہیں وہ سعودی عرب رہا کر چکا ہے آپ کو یاد ہوگا his royal highness محمد بن سلمان جب پاکستان تشریف لائے تھے اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یہ جو قیدی ہیں ان کو رہا کریں گے اور ہمیں خوشی ہے کہ اب یہ قیدیوں کی جو رہائی کا عمل ہے وہ مسلسل چل رہا ہے اور اب تک ہم تقریباً پوری دنیا ہم سے سینکڑوں جو پاکستانی قیدی ہیں وہ رہا ہوئے ہیں پاکستان واپس آئے ہیں یہ بہت ہی بڑی کانٹریبیوشن ہے وزیراعظم صاحب کی پاکستانیوں کے لیے اور سپیشلی جو ورسیز پاکستانی ہمارا لیبر طبقہ جو باہر جیلوں میں ہے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو قیدی ہمارے کئی ملکوں میں ہیں جو سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں ان کو واپس لانے کا کام کافی تیزی سے جاری ہے اور ہمیں امید ہے کہ زیادہ تر پاکستانی انشاءاللہ جلد جو ہے وہ واپس آ چکے ہوں گے ڈاکٹر فیصل ایسے پی ایم آن ہیلتھ نے کوویٹ کے پھیلاو اور ویکسینیشن کی صورتحال پر جو ہے وہ بریفنگ دی ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ گزشتہ روز پانچ لاکھ پچیس ہزار ڈوزز ایک دن میں لگائی گئی یعنی سوا پانچ لاکھ جو ویکسینز ہیں وہ ایک دن میں ملک میں لگائی گئی جو ایک ریکارڈ ہے اور اب تک ہم دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جو ویکسینیشن ہے وہ کرا چکے ہیں کل اس حوالے سے انسی ایک جامع رپورٹ بھی اپنی جو ہے وہ دے گی اور اس کے نل سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا بڑا فرق ہے جب آپ ویکسین لگواتے ہیں اور جو نہیں لگواتے ہیں ان میں کتنا بڑا فرق ہے اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ انسی او سی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرے گی اور جو اس وقت صورتحال ہے جو کوویڈ کی اس میں کراچی اور خیبر پختونخواہ میں جو کیسز ہیں وہ بڑے ہیں پنجاب میں صورتحال کنٹرول میں ہے لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک جو غور ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھیں اپنے ایس او پیز کا خیال رکھیں اور اس میں جو انسی او سی کی خواہش تھی کہ پانچ دن کی چھوٹیاں ہوں لیکن وفاقی کابینہ نے تین دن کی بیس اکیس اور بائیس تین دن کی عید کی چھوٹیاں جو ہیں وہی منظور کی ہیں کابینہ نے سمر پر زور دیا ہے کہ خصوصاً جب انڈور ہوں تو ماسک کی پبندی کریں استعمال تو رش والی جگہوں سے حد تل مقدور استناب کریں اور جو لوگ آپ ویکسینیشن میں رہ گئے ہیں ان کو میں بتانا جاتا ہوں کہ دو کروڑ لوگ جو ہیں وہ ویکسین لگوا چکے ہیں اگر ان کو کچھ نہیں ہوا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا اور دنیا بھر میں تقریباً جو ہے وہ ڈیڑھ عرب لوگ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن لگوا چکے ہیں لہٰذا آپ ساسی ثوریوں کے اوپر کان نہ درے اور جائیں اور جا کے ویکسین لگوائیں اور اپنی بھی زندگی کی حفاظت کریں اور اپنے اردگرد کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کی بھی جو ہے وہ حفاظت کریں پچھلی کیابنٹ میٹنگ میں آپ کے یاد ہوگا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو پروٹیکلز ہیں ان کو ریویو کیا جائے گا اور تمام جو لوگوں کے حفاظت پر معبور نفری ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا اس کے زلسلے میں جو ابتدائی ریپورٹ پیش ہوئی ہے اس سے لگ تو یوں رہا ہے کہ وفاقی کابینہ سے زیادہ پروٹیکلز جو تھی وہ آہ سابقہ ہماری جو حکمران ہیں اپوزیشن کے لیڈرز کے پاس اور جو بیروکریٹس ہیں ان کے پاس تھے سو وفاقی کابینہ سے کہیں زیادہ جو اس وقت پروٹیکلز اسپیشلی جو سیکیورٹی نفری ہے وہ دراصل اپوزیشن کے لوگوں کے پاس اور آہ سابقہ بیروکریٹس کے پاس تھے ان کی جو آہ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے اس میں کہ اگلے ہفتے میں ایک جامعہ ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم صاحب کے سامنے لائی جائے گی اور اس میں ایک جو ہمارے اس وقت کے جو سٹینڈرز ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے قوانین کو ریویو کیا جا رہا ہے اور اس کو ریشنلائز کیا جائے گا اس کو جو سیکیورٹی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو کافی بڑی سیکیورٹی کی جو پروٹوکولز ہیں وہ واپس مل جائیں گے بڑے ہمارے ریٹائیٹ جاج صاحبان نے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ریٹائیٹ گروکریٹس نے رکھے ہوئے ہیں سابقہ وزرائی آزم نے وزرائی آلہ نے اپنے ساتھ لوگ لگائے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو جو ہے وہ بتدریج واپس لیا جا رہا ہے اور کابینہ میں بھی جو جن لوگوں کے پاس ایکسٹر سیکیورٹی ہے ان کے پاس واپس جو ہے وہ ہوگی لیکن کابینہ میں اتنا اس سے سیریس زیادہ یہ ہے کہ جو پرائیوٹ لوگوں نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مونسون شجرکاری کے حوالے سے وزرائی آزم نے کہا ہے کہ حالیہ مونسون شجرکاری یہ جو بھی مونسون کی ہماری شجرکاری آ رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری ہونے جا رہی ہے پچاس کروڑ درخت جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو پی ٹی آئی کے جو صوبے ہیں وفاق میں ہم لگائیں گے اور تمام جو کابینہ کے وزراء ہیں ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان کو بزراظم نے ہدایت کی ہے کہ وہ تمام اس سیجرکاری کے مہم میں حصہ لیں گے اور پچاس کروڑ درختوں کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ پورا کیا جائے گا کابینہ کو نوشیرہ میں ریلوی کی رازی پر کثیر منزلہ امارت کی تعمیر پر بریفنگ دی گئی ہے ہم ایک ایسٹ منجمنٹ کمپنی کریئٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جس کے نتیجے میں تمام جو وفاقی پراپرٹیز ہیں وہ ایسٹ منجمنٹ کمپنی کے پاس چلی جائیں گی اور وہ آگے فیصلہ کریں گے کہ اس کو جیٹلائز کیسے کرنا ہے اور وہ قانون اس وقت بن رہا ہے اور یہ پراپرٹی بھی اسی طرف جائے گی اس کے بعد کبینہ کو وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر ای ایٹ اور ای نائن میں تجاوزات کو ہٹانے اور گرین ایریاز کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے یہاں میں آپ کوئی ابدادوں کے بزرازم صاحب نے اس کے اوپر بہت اپنی کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ انیس سو ساٹھ سے دو ہزار دس تک اسلام آباد کے شہر کے حجم میں جتنا اضافہ ہوا اتنا اضافہ دو ہزار دس سے دو ہزار بیس کے دوران ہوا یعنی انیس سو ساٹھ اور دو ہزار دس کا اضافہ ایک طرف ہے اور دو ہزار دس سے دو ہزار بیس تک کا اضافہ ایک طرف ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گرین ایریاز کے اوپر کتنی زیادہ اس کے نتیجے میں جو تجابزات ہیں وہ بڑی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر عبادی کا کتنا پریشر آیا ہے لہٰذا اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جو دباؤ ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا نیوی اور ائر فورس تک جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ گرین ایریاز سے اپنی جو دیواریں ہیں اور جو انہوں نے اپنے جو کچھ حفاظتی اقدامات کے لیے انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پیچھے کر دیں اور انہوں نے اس پر عمل شروع بھی کر دیا ہے تو جب نیوی اور ریر فورس جیسے جو میک میں ہیں ان کو گرین ایریاز کے اوپر اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بھی وہ اپنی اقدامات کر سکیں تو پھر آہ دوسرے لوگوں کو تو بالکل ہی اجازت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسلام آباد کو اکتجاوزات فری آہ سٹی بنانے کے لیے ایک بھرپور طریقے سے آہ چیئمن سی ڈی اے کو کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل اس کے اوپر آمل درامت جو ہے وہ کریں اور قانون کا اطلاق جو ہے وہ یقصہ کیا جائے اس کے ساتھ بزرعظم نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ یہ جو وی وی ای پی کلبز کریئٹ ہوتے ہیں اور اس میں عام آدمی جو ہیں ان کی ان کو گھسنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی اس کلچر کو ختم کیا جانا چاہیے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ تمام جو ہمارے وسائل ہیں اس کی جو ڈریکشن ہے وہ عام آدمی کے لیے ہو اور عام آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکے پاکستان کی مسنوعات کا تحفظ کرنے کے لیے وفاقی قابینہ نے وزارت کام و کامس کی جانب سے نشاندہ ہی کی جانے والی چاند ذریعی اور غیر ذریعی مسنوعات کی جو گریفیکل انڈیکیشن ریجسٹریشن ان پروٹیکشن ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کے تحت ریجسٹریشن کی منظوری دیئے یہ بہت ہی اہم قانون تھا بارہ سال یہ قانون جو ہے اس پر عمل درامت ہی نہیں ہوا جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا اب ناسکتی چاول جو تھا وہ اس کو باسمتی چاول جو ہے اس کی ریجسٹریشن ہماری انڈیا نے اپنی نام کے اوپر کروا لی اسی طرح جو پنک سالٹ ہے ہمارا وہ پاکستان کے سے نکلتا ہے لیکن دنیا میں انڈین سالٹ کے نام سے بکنا شروع ہو گیا اب یہ حکومت اس سارے معاملے کو ریورس کر رہی ہے الحمدللہ ہم نے اپنی بہت ساری جو ہمارے انڈیکیشن ریجسٹریشن انڈ پروٹیکشن ایکٹ کے طے چیزیں ان کو ہم نے ریجسٹر کروا لیا ہے اس میں ہم اور اضافہ کر رہے ہیں اور اس کو ہم آگے جو سپیسیفیکیشن ہے اس کو مطابق جو ہے وہ لے کے جائیں گے اور ان اقتماعات کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو مخصوص مصنوعات ہیں ان کی شناخت برقرار رہے اور ان کا تحفظ ہو سکے شپ یارٹ انجیننگ ورکس کو فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل دینے کا ایجنڈا موخر کیا گیا ہے کابینہ نے پاک فوج کے لیے جاری بنیادی تنخواہ رننگ بیسک پیپر پندرہ فیصد سپیشل الانس دوہزار اکیس دینے کی منظوری دی ہے اس کا میں توڑا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ دو سالوں سے فوج کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا انہوں نے اپنی جو تنخواہیں ہیں ان کو فریز کیا ہوا تھا جو سیول سائیڈ ہے اس میں ایک تو جو الانسز ہیں پچیس فیصد تک جو ہے وہ الانس دسکریشنری الانس دیا گیا سیکیٹریٹ کو اس کے بعد دس فیصد الانس جو ہے وہ سیول ملازمین کو جنرل دیا گیا اور اس کے الانسز کے مقابلے میں فوج کی تنخواہیں تھی ان میں اضافہ نہیں ہوا تھا لہٰذا اس کو برابر لانے کے لیے فوج کی جو تنخواہیں ہیں ان کو دو سال بعد ان کو سپیشل الانس جو ہے وہ پچیس فیصد تک دیا جا رہا ہے اس وقت اس میں رینجرز اور ایپسی شامل نہیں ہے لیکن اب وزیراعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ رینجرز اور ایپسی کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے اور اب اس کے اوپر وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کا ایک سیشن جو ہیں وہ ہوں گے اور امید ہے کہ ان کی تنخواہوں میں بھی جو ہے وہ اضافے کا امکان ہے اسی طریقے سے وفاقی کابینہ نے پولنڈ آسٹریلیا فرانس چیک ریپبلک بورپیسٹ اور ٹرکی سے میوچر لیگل اسسسنس کے حوالے سے موصول شدہ درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے ان درخواستوں کو متعلقہ قانون نافذ کرنے والے داروں کو بجوانے کی منظوری دی ہے علیم عدل شیخ صاحب جو قائد عزب اختلاف سندھ ہیں ان کی درخواست پر ان کے خلاف سندھ حکومت کی جانب سے قائم مقدمات کی شفاف اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی منظوری کابینہ نے دی ہے ان کے اوپر کیسز دیئے گئے کیے گئے انہوں نے جا کر کے اپلیکیشن دی کہ یہ کیسز جو ہیں وہ پلٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں وفاقی حکومت جس میں مداخلت کرے اور وفاقی حکومت نے ان کی درخواست کو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری جو ہے اس کے لیے جوائنٹ ایکشن جو معاملہ ہے اس کو دیا گیا ہے طریقے لباک پاکستان نامی تنظیم کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے تنظیم کی جانب سے نظر اقصانی کی ترخواست پر غور کرنے کے لیے قائم کمیٹی کی رپورٹ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کی گئی کابینہ کو بتایا گیا کہ کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت اور تنظیم کے موقف کو سننے اور حقائق کی چھانبین کرنے کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا تھا اس تنظیم کے اوپر ہمارے جو پولیس ہیں اس کو ہمارے پولیس والوں کو شہید کرنے کے الزامات ہیں ہمارے جو ہمارے جو علاقائی پولیس فورسز تھی ان کو ٹورچر کرنے کے الزامات ہیں آگ لگائے گی اسی طرح سے عملاق کو نقصان پہنچایا گیا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کا بینہ نے جو کمیٹی وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ کے ساتھ اتفاق کیا ہے اور ان کے اوپر جو پابندی ہے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دوسرے پر حلے میں الیکشن کمیشن سے اس تنظیم کا جو الیکشن جو سمبل ہے انتخابی سمبل ہے اس کو کینسل کرانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ وفاقی وزارت قانون اور اٹورنی جنرل جو ہیں وہ کریں گے اور اس کا قانون میں ایک الہدہ پورا پروسس ہے یہ جو پروسس ہے یہ انٹی ٹیرزم ایکٹ کے تحت ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ معاملہ چلے گا اقبال اکیڈمی پاکستان دہور کے نائب صدر وائس پریزیڈنٹ خزانچی اور گورننگ باڈی کے پانچ ممران کی تیناتی کی منظوری دے گی ہے شوکر تمین شاہ خزانچی جبکہ ممران میں ولید اقبال روخ پاریخ محمد ایوب صابر پروفیسر ڈکٹر عبدالرزاق اور پروفیسر فردہ محمد صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں اور آریف نظامی صاحب جو ہیں وہ اس کے نائب صدر ہوں گے وفاقی قبیرہ نے انچاس عدویات کی ریٹیل پرائس مقرر کرنے کی منظوری دیا ہے یہ وہ عدویات ہیں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں بن رہی تھی لیکن اب یہ نئے مولیکیوز ہیں نئی دوائیاں ہیں تو قانون کے دہت ان کی انیشل قیمت جو ہے وہ وفاقی قبض مقرر کرنی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کی مقرر کی گئی ہے اسی طرح سے امجد خان صاحب کو سی ای او اسلام آباد الیکٹرک سپلائے کرپریشن تینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے آلٹرنیٹ انرجی دیولپمنٹ بورڈ اور پرائیویٹ ان پاور انفرسٹرکچر بورڈ کے انضمام کے پیشے نظر شاہ جہاں مرزا ایم ڈی پی پی آئی بی کو ای ڈی بی کے سی ای او کا اضافی چارج دینے کی منظوری دی گئی ہے وفاقی قبینا نے نیس پاک کے نئے ایم ڈی کی تائناتی تک کمپنیز ایک دوزار سترہ کے تحت موجودہ ریٹائر ہونے والے ایم ڈی کو اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کی تجویز کی منظوری دی ہے وزارت منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات کی ذمہ داریوں کے حوالے سے رونز اور بزنس میں بھی تبدیلی میں جو تبدیلیاں تھی ان کی بھی اجازت دی گئی ہے جاویر احمد صدیقی صاحب کو پاکستان ریلوی فریڈ ٹرانسپورٹیشن کمپنی کا چیف ایکزیکٹیو مقرر کیا گیا ہے اس کے بعد ایک اہم جو معاملہ ہے وہ سفرن کی طرف سے جو افغان ریفیوجیز کی ریپورٹ ہے اس کے حوالے سے سامنے آیا پاکستان افغانستان کی بدلتی صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے اور ہم اس بات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر افغان مہاجرین کا پہلے ہی تین ملین کے قریب افغان مہاجرین یہاں پر ہیں اور دنیا کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ افغان مہاجرین کے اوپر تعداد پر پرڈکشنز کرتی پھرے وہ یہ کریں کہ پاکستان کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس مسئلے کے اوپر پاکستان کو ایک بہت کنسرن ہے ہمیں بڑی تشویش ہے جس طرح سے افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں ایسے حالات پیدا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ افغان شہریوں کو وہاں سے مہاجرت کرنی پڑے ان کو اپنا گھر نہ چھوڑنا پڑے ہم اس کے لئے دعا گو بھی ہیں اور ہم اس کے لئے پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کا بینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ اس معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک جامع پولیسی بھی ترتیب دے ہماری کوشش پوری ہوگی کہ جو ہمارے پچھلے تجربات ہیں ان سے ہم سیکھیں اور اس کے مطابق ایک پولیسی جامع پولیسی جو ہے وہ بنائی جائے لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے یہ ایک پوری دنیا کی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور ملک کو جو ہے وہ تہبالہ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں آپ پاکستان جانے اور اس کا کام جانے سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو انٹرنیشنل ذمہ داریاں ہیں جو بین الاقوامی سپر پابرز کی جو ذمہ داریاں ہیں بین الاقوامی ملکوں کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ ادا کرنی چاہیے اور پاکستان کی اس وقت پوری کوشش یہی ہے کہ فانستان کے معاملہ جو ہے اس میں امن آئے اور اس کے لیے ہمیں جو عالمی مدد درکار ہے اور ان کو چاہیے کہ ہماری جو ہر طرح کی جو ہماری سوچ ہے وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل کوپریشن کی ہے انٹرنیشنل ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوپریشن ہونا چاہیے تب ہی ہم یہ فانستان کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے قابینا کمیٹی برائیل نجکاری کے تیس جون دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توصیق کی گئی اس میں بنیادی طور کے اوپر جو لاہور کا سرویسز ہوتیل ہے اس کی جو ریزر پرائیس ہے وہ ایک ارب پچانمے کروڑ روپے رکھی گئی ہے اور اس کے لیے جو آہ آہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ لاہور کا جو سرویسز ہوتیل ہے یہ اب نجکاری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے آہ اس کے ساتھ کابینا کمیٹی برائیل کانوم سازی کے آر جولائی دوزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توصیق کی گئی ہے اور پاکستان اور روزبکستان کے درمیان ٹیلی ویئن اور ریڈیو کے شعبے میں دو طرفہ تاون کے معایدے کی مجزہ منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے بہت شکریہ بہت شلیف صاحب صلاح صاحب آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے جیئے پی کے معاملے پر وجود کیا جائے گا کیا سپریم کورڈ میں بھی ترادم قرار دلے کے لیے پیشن پائل کی جائے گی اور ماضی کے اگر ایسی ترادم جواب کے اپنا نام چینج کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نام چینج کرنے والی باتیں کہانیات اب ختم ہو گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پورا ایک قانون موجود ہے اس قانون کے اوپر عمل ہوگا اور جو وزارت داخلہ ہے اور وزارت قانون ہے وہ اس سارے زمن میں اپنی سٹیٹی بنائیں پاکسا تحریف کی انصاف نے کیا الیکشن جو رہا ہے وہ آزاد تشریف کا تنہار روڑا رہا ہے دو چاہے وزیف تو گئے ہیں کیا گران خان صاحب صبر ہے بٹی اے ایٹی اور باتی لوگ آپ لوگ کی کمپیٹ جائیں گے ہمارے دو وزیروں سے گبرائے ہوئے ہیں اور اس کہہ رہے ہیں کہ پندہ نہیں داندلی ہوگی لوٹ کے مر کے برباد ہوگے لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں تو خود وزیراعظم صاحب ابھی انشاءاللہ تحریف لے کے جا رہے ہیں کشمیر کا الیکشن ہے الحمدللہ کافی حد تک پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں بلاور بھٹو صاحب تو مایوس ہو کے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی کیمپن بھی دیکھ لی ہے آٹھ دو کینی ڈیٹس سے زیادہ ان کے پاس کینی ڈیٹس نہیں ہیں اس طرح سے مریم بی بی نے جس طرح سے کل کہا کہ وہ الیکشن کیمپن کرنے نہیں وہ تو کشمیر کی سیر کرنے آئی تھی تو وہ کشمیر کی سیر مکمل ہو گئی ہے اب مریم بی بی بھی واپس انشاءاللہ اپنے گھر پہ بیٹھیں گی اور بلاول صاحب ہی گھر پہ بیٹھیں گے اور دونوں اپنے والدہین کے کمائے ہوئے پیسوں پر عیش کریں گے اللہ لغای صلی اللہ علیہ وسلم مرحب صاحب مرحب صاحب مرحب صاحب مرحب صاحب آپ نے بتایا کہ اپنیستان کی صورت کے آگے بھی کنیدیاں کو اپنی اپنی ایڈیاں ہیں میں آپ سے پوشنے چلتا ہوں کہ پاکستان تو بہت ساکتا ہوں رہتا ہے آئیٹ فور بڑی ایوان اپنیستان کے لیے تیر ملین کی افوان ہیں ۔ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہم آئیٹ کو تصمیم نہ کریں کیا کابینہ نے اس حوالے سے بھی کوئی وار کیا اور آئیٹ فاکستان کا موقف کیا رہا زیادہ کا موقف بڑا واضح ہم قابل کی حکومت کے ساتھ کسی معاملے میں الجنا نہیں چاہتے ہم ایک امن کی بات کر رہے ہیں اور ہم تمام جو افوان گروہ ہیں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم اس رابطے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور تلخیاں جو ہیں وہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے آپس میں تلخیوں کو حل کرنا مشکل ہوتا ہے پاکستان کا کردار اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم امن کے لیے کھڑے ہیں ہم تلخیاں کم کرنے کے لیے کھڑے اور ہماری یہی پالی سوریز سنا اللہ صاحب سر ایک کو یہ فیلی جو آپ کا تکاہ رہا ہے کہ پچیس پیسر ایناؤنس میں دیکھ رہا ہے سر آپ تو کہہ رہے ہیں پندرہ پیسر تو سر پوجھ کے اور جو باقی سکورٹی کے دارے ہیں بیلجکلسی ہیں یہ سو پیسر اینڈشنل دائے دے دیتے ہیں اسی وجہ سے پچیس پیسر سیور پلازمی کو دیا دیا ہے یہ ڈیفرنٹ تو ڈیفرنٹ ہے دوسرا آپ نے موڑے پا کہہ دیوں پا اپنی شیئر کرنا چاہیے کہ نیو پہ لوگ آرے ہیں سر ایک پرائیم لیسٹر نے مدد کیا اور نے اس موڑ سے کہ دکٹر آفیہ کو بھی واپس مجھتا ہے اس پر کر آکے ایک وزیر نے تنگیام کی کیا اس موڑے میں کوئی بات کرتا ہے دیکھیں جو لوگ اس وقت واپس آرہے ہیں وہ سعودی عربیہ سے واپس آرہے ہیں اور دیگر ممالک سے آرہے ہیں جہاں پہ ہم گئے ہیں امریکہ میں تو ابھی تک ہمارا اس طرح کا رینیونٹ نہیں ہوا ہے اور وہ لوگ واپس آرہے ہیں جو کہ ان الزامات میں اندر ہیں جو کہ ٹیرورزم یا اس طرح کی نویت کے نہیں ہے جہاں تک ان کی واپس دکٹر آفیہ صدیقی کی واپسی کا تعلق ہے اب ان کو کافی سزا جو ہے وہ ان کی وہاں پہ ہو چکی ہے ہاں اگر امریکہ انہیں پاکستان بھیجے تو باقی سزا وہ یہاں پہ پوری کر سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس وقت یہ جو واپس لوگ آرہے ہیں یہ سعودی عربیہ سے واپس آرہے ہیں امریکی ارد صاحب بنیان سے سر کابینہ اجلاس پر کافی زیادہ اجلاس ہوتا ہے اور سر کافی دسپیشنٹ بھی ہوتا ہے فیصل بھی باپی زیادہ ہو جائے سر آگوز تری این اہا ہافی ایک گورنمنٹ ہو چکی ہے سر کپک میں بھی آپ کی حفومت ہے پنجاب میں بھی آپ کی حفومت ہے لیکن سر پرونیشل کناس کمیشن کے حوالے سے سر ہم نے پہلے بھی ایک بار کنسہ تک آ گیا تھا کہ اس پر کام جا رہی ہے ابھی بھی سر وہ سناوس پر کو میٹنگ ہو رہی ہے آپ کے دو بدر اعلیٰ فواب کے ہیں ابھی تک ساڑھے تین سال کے باپ جو جی پرونیشل کناس کمیشن پر باپ کی نہیں ہے بلکل سی بادر لیکن یہ آج کے ایڈنے میں شامل نہیں ہے اکتر تازین صاحب آپ نے سواب 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 صاحب وزیرا عظم صاحب انگرازم صاحب کو اپنے باپ کیسے بجائے ہیں مومن مجھے پیٹر بیٹر آجتا ہے ابھی تک تو انسپنیشن مینسٹری صاحب سے کمیشنی بسیلات نہیں ہیں ویسے ہمارے پاس ہم بھی جائے ہیں ہم بھی محام پر روزے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیں اگرازم رانس فان چودہ بریل کو بکستان کے اوپر کٹن ریزر انشاءاللہ دیتے ہیں آپ کو آج یا کل میں ہی اس کو دے لیں ان کو پہلے ہی دے چکے ہیں شادی فواد حسین کابینہ اجلاس پر بریفنگ دے رہے تھے اس دوران انہوں نے کہا کہ کشمیری شہدہ کو سلام پش کرتے ہیں عید کے موقع پر سعودی عرب میں پچاسی پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے دیگر ممالک سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے کوششیں جاری ہیں جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ عیدالعظہ پر تین چھٹیوں کی منظوری دی گئی ہے سرکاری اور نیجی افراد سے اضافہ سیکیورٹی واپس لی جائے گی سرکاری اور نیجی افراد سے اضافہ سیکیورٹی 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 ا